بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ جین ایکسپریشن کا ریمیننگ پارٹ ہے ٹرانسلیشن کی اوپر جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جین ایکسپریشن کا جو پورا پروسس ہے اس کے دو سٹیپس ہوتے ہیں ٹرانسکریپشن اور ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن کے ان پر ہمارے پاس میسنجر آرینے کی فارمیشن ہو جاتی ہے یہ جو میسنجر آرینے ہمارے پاس ٹرانسکریپشن کے ان پر فارم ہوا ہے یہ کیسا ہوتا ہے ایم میچیور ہوتا ہے اب ایم میچیور کے اندر لازمی سی بات ہے کوئی نہ کوئی موڈیفیکشن کی جاتی ہیں تو جیسے کہ اس ڈائیگرام میں یہ شو کیا گیا ہے یہ میسنجر آرینے ہمارے پاس فارم ہوتا ہے ٹرانسکریپشن کے ان پر اس میسنجر آرینے کے پاس اس ٹائم دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ کہلاتا ہے ایک زون اور دوسرا کہلاتا ہے انٹرون جو ایک زون ہوتا ہے اسے ہم کوڈنگ پارٹ بھی کہتے ہیں جس کے اندر انفرمیشن کوڈ ہوتی ہے اور یہی انفرمیشن یوز کی جاتی ہے پولی پیپٹائیڈ کے سنٹسس کے لیے اور یہ جو انٹرون ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نون کوڈنگ سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہے یہ سارے انفرمیشن ہمیں یوز نہیں کرنی ہوتی یہ انفرمیشن یوز ہوتی نہیں ہے پروٹین کے سنتسس کے لیےCr isso یہ جو انٹرون ہیں اسے یہاں سے ووكوھ کرا رہو ہوتا ہے یہ پورے پارٹ کو یہاں سے ریموکو کروانے کا جو پروسز ہے وہ کہلاتا ہے انٹرون سپلیسن اور یہ جو انٹرون سپلیسن ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایک کمپلیکس کہتے ہو ہوتی ہے یہ کمپلیکس کہلاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں تو یہ جیس پیسی ایسام کا انٹرون کر جاتا ہے اور کیا کرتا ہے یہ جو انٹرون کا پورا part ہے اسے یہاں سے remove کروا کے messenger RNA کی formation کروا دیتا ہے جو کہ کیسا ہوتا ہے mature ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک دو modifications یہ بھی ہوتی ہیں کہ 5 prime cap کو add کیا جاتا ہے ایک end پر اور دوسرے end پر 3 prime poly etel کو add کیا جاتا ہے اور اس پورے process کے بعد messenger RNA جو ہمارے پاس form ہوتا ہے it can leave the nucleus and enter into a cytoplasm اب جب یہ cytoplasm میں enter ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے translation کا process begin ہوتا ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے add the end poly peptide کی synthesis ہوتی ہے اب جو translation کا process ہے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک دو چیزوں کے بارے میں knowledge ہونا بہت ضروری ہے code کیا ہوتا ہے code کیا ہے اور ہمارے پاس anti codons کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے code کا پڑھ لیتے ہیں تو جی code یا code جو ہیں یہ nitrogenous basis کا arrangement ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ جیسے کہ میں نے یہ تھوڑا سا highlight بھی کیا ہوا ہے یہاں پہ اگر ہم suppose کر لیں یہ تین nitrogenous basis ہیں messenger RNA کے اوپر اور یہ تینوں group کرتی ہیں اور ایک specific information ان کے اندر ہوتی ہے اور specific information کو code کرتی ہیں یہ ہمارے پاس پھر کیا کہلاتا ہے تین nitrogenous basis کا ایک group code کہلاتا ہے یا اسے codeon بھی کہا جاتا ہے اب یہ جو codeon ہوتا ہے ہر codeon specific ہوتا ہے ایک ہی amino acid کے لیے تو ہمارے پاس total 64 codeons ہوتے ہیں ان 64 codeons میں سے ہمارے پاس ایک codeon جو ہوتا ہے وہ start codeon ہوتا ہے اور جو تین codeons ہوتے ہیں وہ stop codeons ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ شو کیا گیا ہے تو start codeons کا sequence کیا ہے a u g اور stop codeon کا sequence کیا ہے u a a u a g اور u g a تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس translation کا process start ہوتا ہے اور یہ جو smaller sub unit یہاں پہ شو کیا گیا ہے light brown سے یہ آ کر bind ہوتا ہے کس سے start codeon سے start codeon کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ process کو کیا کرے گا start کرے گا اور جو یہ start codeon ہوتا ہے یہ specific amino acid کے لیے جو ہوتا ہے code ہوتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے methionine کہا جاتا ہے اب یہاں پر کیا ہوگا ہمارے پاس یہ smaller sub unit جب start codeon سے bind کرے گا اور larger sub unit backside پر bind کرنے کے بعد کیا ہوگا translation کا process start ہو جائے گا اور cytoplasm کے اندر ہی transfer rn ہوتا ہے جیسا کہ کل بتایا گیا تھا اس transfer rn کے پاس یہ جو یہاں پہ show کیا گیا یہ کیا ہے amino acid ہے اور یہ جو sequence یہاں پہ اس کے پاس nitrogenous کا present ہوتا ہے یہ بھی اس کے پاس کیا ہوتا ہے nitrogenous basis ہوتی ہیں جو کہ complementary basis ہوتی ہیں ان nitrogenous basis کے complementary basis کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے opposite ہوتی ہیں اسے codeon کہا جاتا ہے اور جو transfer rn کے پاس sequence ہوتا ہے وہ anti-cordon کہلاتا ہے اور nitrogenous basis کیسی ہوتی ہیں complementary basis ہوتی ہیں اب یہ جو transfer rn ہے یہ larger sub unit جو ہوتا ہے ribosome کا اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک e side کہلاتی ہے ایک p side اور ایک a side کہلاتی ہے تو جو transfer rn ہے یہ ہمارے پاس a side سے انٹر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے messenger rn کی جو basis ہیں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے complementary base pairing ہوتی ہے base pairing ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے یہ transfer rn آگے کی طرف move کر جاتا ہے اور اس طرح amino acid جو اس کے اوپر ہے وہ bind کرتا کرتا ایک polypeptide کے synthesis start کر دیتا ہے یہ charge transfer rn a side سے انٹر ہوتا ہے اور e side سے exist ہو کر ribosome کا جو یہ large sub unit ہوتا ہے اسے leap کر جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پھر ایک اور transfer rn آتا ہے اس طرح polypeptide کی synthesis ہوتی رہتی ہے اور یہ polypeptide کی جو synthesis ہے اس time تک ہوتی رہے گی جب تک ہمارے پاس messenger rn a یہ messenger rn show کیا گیا نا اس پر stop codon کا sequence نہیں آ جاتا suppose یہ ہمارے پاس کیا ہے stop codon کا ایک sequence ہے جو کہ کیا ہے u a a جب یہ u a a ہمارے پاس اس جگہ پہ reach کرے گا یہ جہاں پہ polypeptide کی synthesis ہوتی ہے یہاں پر تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس polypeptide کی جو synthesis ہے اس کا process stop ہو جائے گا اور stop ہونے کے بعد کیا ہوگا polypeptide یہاں سے dissociate ہو جائے گی ایک factor جسے یہاں پہ بنایا گیا release factor کہا جاتا ہے اس کو یہاں کے attach ہوتا ہے a side پر اور یہاں سے polypeptide dissociate ہو کر cytoplasm میں چلا جاتا ہے اب یہ جو polypeptide ہوتا ہے جو ہمارے پاس synthesize ہوا ہے اس کی modification کی جاتی ہے cytoplasm کے اندر according to its function تو اگر polypeptide جیسے ہمارے پاس پوم ہوئی ہے protein تو یہ ہمارے پاس digestive enzyme کے طور پر کام کرے گی تو اس کی modification galgi apparatus کے اندر ہوتی ہے اور after that ایک پوری polypeptide یا ایک mature protein ہمارے پاس synthesize ہو جاتی ہے جو اپنا function perform کرنے کے لیے بلکل ready ہوتی ہے سو یہ ہمارا پورا lecture تھا اگر آپ کو میرا lecture اچھا لگا ہو تو چینل کو like کریں subscribe کریں اور share کریں thank you اللہ حافظ